محمد عمران حنیف قراشی نقشبندی شہادہِ کربولا کے حضور میں نظرانہِ منقبت پیش فرما رہے تھے جہاں تک شہادہِ کربولا کے غم کا تعلق ہے کوئی بھی کلمہ گو ایسا نہیں ہے جسے غمِ حسین نہیں ہے غم اس بات کا نہیں ہے کہ وہ دنیا سے کیوں چلے گے دنیا سے تو ہر ایک نے جانا ہے اور غم اس بات کا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا سر کٹوا کر نیزے کی نوک پہ چڑھا کر کلمہِ حق بلند کیا یہ تو فخر کی بات ہے دکھ ہی اس بات کا ہے کہ نام نہاد کلمہ پڑھنے والوں نے ان پہ ظلم و ستم ڈھائے اس لحاظ سے جب یہ مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں پر ایک غم کیسی دکھ کیسی کیفیت تاری ہو جاتی ہے لیکن یہ جو سال نوہ ہجری آیا ہے اس کی پہلی تاریخ کوئی نہ صرف برطانیہ کی فضا بلکہ دنیا کے تمام ممالک کی فضا اور بالخصوص پاکستان اور آزاد کشمیر کی فضا جو تھی وہ انتہائی سوگوار تھی دکھ اور غم میں مبتلا تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ایسی استی جنہیں آزاد کشمیر کا بیتاج شہنشاہ کہا جاتا تھا عظیم روحانی استی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ان کی زندگی کے پہلو اتنے روشن ہیں مگر ریا نہیں تھی تسنو نہیں تھی بناوت نہیں تھی تکبر نہیں تھا آجزی ہی آجزی تھی اور میرے سامنے تو ان کی زندگی کے گوشے اتنے واضح ہیں بارہ سال تک تو میں بالکل قریب رہا بارہ سال تک بلکل ہی قریب رہا ابھی حاجی پیر صاحب اس دنیا میں جلوہ فروز نہیں ہوئے تھے پیرزائز صاحب ابھی اس دنیا میں جلوہ فروز نہیں ہوئے تھے قبل حاضر صاحب ہمیشہ شفقت فرماتے تھے اب ان کی شفقتیں ہی یاد رہیں گی اللہ تعالی ان کے مزار پر انوار پہ نورانیت کی بارش نازل فرمائے حاضرین اکرام تشریف لاتے ہیں منقبت پیش کرنے کے لیے چھوٹے سے ہمارے عزیز جناب محمد عمیر نقشبندی صاحب محمد عمیر نقشبندی محمد عمیر نقشبندی صلی اللہ علیہ وسلم محمد عمیر نقشبندی صلی اللہ علیہ وسلم سید نے کربلا میں وعد نبا دیئے ہیں سید نے کربلا میں وعد نبا دیئے ہیں دین مصطفیٰ کے گلزن کھلا دیئے ہیں دین مصطفیٰ کے گلزن کھلا دیئے ہیں دین نبی پیواری اکبر نبی جوانی دین نبی پیواری اکبر نبی جوانی عباس نے بھی اپنے بازوں کھٹا دیئے ہیں سید نے کربلا میں وعد نبا دیئے ہیں سید نے کربلا میں وعد نبا دیئے ہیں دین مصطفیٰ کے گلزن کھلا دیئے ہیں زینب کے باغ کے جو دو پھولتے مہکتے زینب کے باغ کے جو دو پھولتے مہکتے سید نے وہ دونوں رہے ہدا دیئے ہیں سید نے کربلا میں وعد نبا دیئے ہیں دین مصطفیٰ کے گلزن کھلا دیئے ہیں دین مصطفیٰ کے گلزن کھلا دیئے ہیں محبت نبا دیئے ہیں